چوبیس نومبر کو جو عمران خان نے فائنل فائنل کال دے دیا آئلہ کہ کافی کال ہوئی ہیں اور اس کے اوپر تجاجی تحریک ہوئی ہے اور وہ بھی ناکام ہوئی ہے لیکن یہ فائنل کال انہوں نے دیا ہے کہ یہ وقت صحیح ہے کیا یہ فائنل کال کے مقاصد کیا ہیں اور جو حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات تو حکومت کتنے مخلص ہوگی عمران خان سے ایک پوزیٹیو مذاکرات کرنے کے لیے سر شکریہ ڈاکسر دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا غیر سیاسی انہوں نے بات کی ہے جو انہوں نے عمران خان نے کہا کہ فائنل کال سیاست میں دیکھئے کوئی بھی کال یا بات حتمی نہیں ہوتی اور حالات اور واقعات کے تحت چیزیں جو ہنسی ہیں وہ رخ اختیار کرتی ہیں چلیں انہوں نے فائنل کال کہہ دی اس کو سیمی فائنل ہی کہہ دیتے کم از کم کوئی فائنل کال بھی رہنے دیتے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے حکومت تو اگر آپ بات جیت کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ان سی آئی اے صرف وقت گزارنے کے لیے یہ چوبیس نومبر جو ہے اس کو گزارنے کے لیے ان کو انگیج کرنا چاہتی ہے یہ ایک ٹیکٹک ہے ان کا بھرحال لیکن دیکھئے اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اتنے نالائک ہیں اور اتنے یہ ان کامپیٹنٹ لوگ ہیں کہ ایک تو انہوں نے پورا ملک بند کر دیا یعنی ابھی چوبیس نومبر آیا نہیں اور جس طرح انہوں نے کنٹینر لگا کر جس طرح ٹرانسکورٹ بند کر کہ پتہ نہیں فضائی حدود بھی ابھی چل رہی ہے کہ وہ بھی بند ہے اور سپیس پاکستان کی انہوں نے ان کی جو ایک احتجاج پتہ نہیں کامیاب ہونا تھا چوبیس کو نہیں ہونا تھا اتنے انہوں نے اقدامات اٹھا لیے اور پورے ملک کو سیز کر دیا کہ ایک خوف بھی ان کا اندر کا ظاہر ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کے احتجاج کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی کامیاب کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دیکھئے عمران خان صاحب کی بات ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں مجھے کوئی پی ٹی آئی سے قطن کسی قسم کی اندردی نہیں ہے اور میں ان کے کلچر سے بلکل متفق نہیں لیکن ایک گراؤنڈ ریالیٹی ڈاکسر یہ ہے کہ اس وقت جو وہ اڈیالا جیل میں شخص پیٹھا ہوا ہے اچھا لگے کسی کو برا لگے ایک اس کا ووٹ بینک کافی موجود ہے اس کی فالوئنگ موجود ہے اور لوگ جو ہیں سپیشلی یوت جو ہے وہ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اب باقی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ احتجاج جو ہے چوبیس نومبر کا اس سے وہ کوئی عمران خان کچھ حاصل کر پائیں گے کیونکہ دیکھئے موجودہ حکومت بھی جو ہے ایک دیکھیں نا میں اس کو سمپل ہی ایسے کہہ دوں ایک اقتدار میں ہے ایک دوسرا اقتدار میں آنا چاہتا ہے اور دونوں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہتاج ہیں آپ مجھے بتائیے آج اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ تو احتجاج کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی گی یہ تو خوف سے ڈر کے مارے خود ہی گھروں کو بھاٹھیں گے انہیں کامیرہ مصر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا all roads lead to Rome اب ہر کوئی ادھر ہی دیکھتا ہے لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس حکومت کا غیر ضروری بوجھ اٹھایا ہوئے اور یہ زیادہ دیر وہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک پلس کچھ اور ہے عوام میں اس حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے اور پاک فوج جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے لوگوں کے لیے بھی قابل احترام اور پاک فوج شہدتیں دے رہی ہے آپ یہ دیکھیں نا یہ جو چند روز سے ہو رہا ہے کےپی میں اور پاکستان کے ایک دو اور شہروں میں کیا پاک فوج جانسی ہے وہ اس کام کے لیے تھی کہ ایک ٹوٹل حکومت کا فیلیر آف در اٹھ ہے انتظامیہ فیل ہو چکی ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور فوجی جوان جو ہیں افسر جو ہیں وہ شہدتیں دے رہے ہیں تو یہ حکومت کر کے رہی ہے یہ حکومت ہے کہاں میرا چیز ٹھیک ہے